چار فلیور کی بہت ہی مزیدار چوک بار آئس کریم کی ریسے بھی لے کر آئی ہوں اتنی زیادہ مزیدار بنتی ہے کہ آپ بہار سے چوک بار آئس کریم لینا چھوڑ دیں گے بچے روزانہ آئس کریم کھانے کی فرمائش کرتے ہیں تو آپ گھر میں بہت ہی جھٹ پٹ طریقے سے ایک ہی بیس سے چار فلیور کی آئس کریم بنا کر تیار کر سکتے ہیں جو گرمیوں میں کھانے میں بہت مزیدار لگتی ہے تو چلیے چلتے ہیں پہلے ہم آئس کریم کی بیس بنا کے تیار کر لیتے ہیں تو آئس کریم کی بیس بنانے کے لیے پہلے ایک کڑاہی میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر آدھا کلو ابلہ ہوا دودھ ایڈ کر دیا ہے تو دودھ کو ابھی ابھی میں نے اوبال لیا تھا اس کے ساتھ ہی اب میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں کومیل کا فل کریم ملک پاودر 3 ٹیبل اسپون میں اس کے اندر ملک پاودر ایڈ کر دیتی ہوں اس سے ہماری جو آئسکریم کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی مزیدار سا ہو جائے گا بھوڑے سے پانی کے اندر 2 ٹیبل اسپون کون فلور ایڈ کر دیا ہے کون فلور کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ کون فلور کی ساری گھٹلیاں ختم ہو جائیں تو کون فلور کو مکس کر کے اب اس کون فلور کو ہم دودھ کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں تو چمچہ چلاتے ہوئے ہم اس طرح سے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اگر اس میں گھٹلیاں بن بھی جاتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں اس کو بعد میں بلینڈ ہی کرنا ہے تو یہاں پر اب میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں 4 ٹیبل اسپون چینی چینی ایڈ کر کے چینی کو بھی اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے 1 ٹی اسپون الائچی پاودر ایڈ کر دیا ہے اگر آپ الائچی پاودر ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس وقت اس کے اندر وینیلہ ایسنس بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے اب بس ہم نے اس کو ایک بوائل آنے تک پکا لینا ہے ہم نے اس کو پکا پکا کے گاڑا نہیں کرنا ہے بس ایک بوائل آنے کے بعد ہم گیس کے فلیم کو بند کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہمارا جو آئس کریم کی بیس کا مکسچر ہے وہ دیکھئے اس طرح سے بلکل پتلا سا ہے تو بس رکھنے کے بعد بھی یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے گا دو گھنٹے کے لیے میں نے اس کو روم ٹیمٹریچر پہ آنے تک چھوڑ دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا زیادہ تھک ہو چکا ہے تو آئس کریم کے اسی بیس سے ہم چار فلیور کی آئس کریم بنائیں گے جو بہتی زیادہ مزیدار بنیں گی تو دیکھئے اب میں نے یہاں پر ہینڈ بلینڈر لے لیا ہے ہینڈ بلینڈر سے میں اس کو اس طرح سے بلینڈ کر لیتی ہوں آپ کے پاس ہینڈ بلینڈر نہ ہو تو آپ بلینڈر جگ کے اندر ڈال کر بھی اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کو اتنا بلینڈ کر لینا ہے کہ یہ بلکل اسمودھ سا ہو جائے تاکہ اس کی ساری گھٹلیاں ختم ہو جائے اور اس کی تھکنس ختم ہو جائے تو دیکھئے اس طرح سے میں نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اور یہ مکشر بلکل اسمودھ سا ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ساری گھٹلیاں ختم ہو چکی ہیں تو چلیے اب ہم اس کو چار حصوں میں ڈیوائٹ کر لیتے ہیں تو میں نے یہاں پر اس طرح سے تین باؤل رکھ لیے ہیں باؤل کے اندر میں اس کو اس طرح سے ڈیوائٹ کر لیتی ہوں باقی کا بچاوا مکسر کڑاہی میں ہی چھوڑ دیا ہے تو چار حصوں میں ہم نے اس کو ڈیوائٹ کر لیا ہے اب سب سے پہلے ہم مینگو آئس کرم بنا کے تیار کر لیتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک مینگو لے لیا ہے تو اس طرح سے جو میں نے مینگو لیا ہے یہ کافی میٹھا ہے تو اس لئے ہمیں چینی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا مینگو تھوڑا سا پھیکا سا ہو تو تھوڑی سی چینی آپ اس میں اور ایڈ کر لیں لیکن ہمارا جو مینگو ہے وہ میٹھا ہے تو اس لئے ہم نے چینی ایڈ نہیں کی ہے چینی ہم نے دودھ کو پکاتے وقت بھی ایڈ کر لی تھی تو اچھی طرح سے میں نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اس میں سارا جو مینگو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے چھوٹے چھوٹے سے مینگو کے چنگز ہم نے اس میں چھوڑ دیئے ہیں اس کو کسی گلاس میں جمع سکتے ہیں یا کسی بھی آپ مولڈ میں اس کو جمع سکتے ہیں اب میں نے یہاں پر روز آئس کریم منانی ہے تو اس کے لیے کلر کے لیے میں نے اس میں روح افزہ ایٹ کر دیا ہے اور یہاں پر میں نے تھوڑی سی گلاب کی پتیاں لے لی ہیں اچھی طرح سے دھونے کے بعد گلاب کی پتیوں کو چھوٹا چھوٹا توڑ کر اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے تو یہاں پر ہماری روز فلیور کی آئس کریم بھی بند کر تیار ہو جائے گی اس کو بھی میں نے گلاس میں نکال لیا ہے اب وینیلا آئس کریم منانی ہے تو وینیلا آئس کریم منانے کے لیے اسی بیس کے اندر ہاف ٹی اسپون وینیلا ایسنس ایٹ کر دیا ہے وینیلا ایسنس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر کے ہمیں گلاس کے اندر نکال لیتے ہیں تو اس طرح سے ہماری چار فلیور کی آئس کریم بند کر تیار ہو جائیں گی یہاں پر میں نے کوئیس شربت لے لیا ہے تو گرین آئس کریم بنانے کے لئے کوئیس فلیور کی بھی ہماری یہاں پر آئس کریم بند کر تیار ہو جائیں گی آپ کوکو پاورڈر ایٹ کر کے چوکلیٹ آئس کریم بنا سکتے ہیں کرنچ ایٹ کر کے کرنچ آئس کریم بنا سکتے ہیں چاروں آئس کریم کو ہم نے اس طرح سے ایک گلاس کے اندر نکال لیا ہے تو ساری آئس کریم کے مکچر کو اس طرح سے گلاس کے اندر نکال لیا ہے اب ہم اس کے اوپر فائل پیپر لگا دیتے ہیں فائل پیپر لگا کر ہم اس کو اچھی طرح سے سیل پیک کر دیں گے تاکہ اس کے اوپر برف کے کرسٹلز نہ جمیں اور اس طرح سے سیل پیک کرنے کے بعد اب میں اس کے اوپر لگا دیتی ہوں آئس کریم اسٹک تو بچوں کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے اس طرح کے کام کرنے کا تو یہاں پر بچے بھی آئس کریم بنانے میں مصروف ہو گئے تھے تو دیکھئے اس طرح سے میں نے سب کے اندر آئس کریم اسٹک لگا دی ہے اب میں اس کو فریزر کے اندر جمنے کے لیے 8 گھنٹے کے لیے رکھ دیتی ہوں اتنی دیر ہم یہاں پر چوکلیٹ بنا کر ریڈی کر لیتے ہیں جو چوک بار کے اوپر آپ نے چوکلیٹ کی لیئر دیکھی ہوگی تو بس وہی لیئر ہم نے بنا کر ریڈی کرنی ہے تو یہاں پر کریف چوکلیٹ کو میں نے آدھا کب دودھ کے اندر لو فلیم پر اس طرح سے ایک منٹ تک پکا لیا تھا آپ چاہیں تو آپ اس کو مائکرو ویب میں بھی میلٹ کر سکتے ہیں تو بس ہم نے چوکلیٹ میلٹ کرنی ہے چوکلیٹ میلٹ کرنے کے بعد چوکلیٹ کو بھی میں نے فریج میں رکھ دیا ہے تاکہ چوکلیٹ بھی اچھی طرح سے تھنڈی ہو جائے کتنی دیر دیکھیں ہماری یہاں پر آٹھ گھنٹے میں آئس کریم بھی بند کر ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئس کریم کتنی آسانی سے ڈی مولڈ ہو رہی ہے تو یہاں پر ہماری چار فلیور کی بہت ہی مزیدار سی آئس کریم ریڈی ہے تو چلیے اب اس کے اوپر ہم چوکلیٹ کی اس طرح سے لیئر لگا لیتے ہیں چوکلیٹ کو بھی فریج میں رکھ کر تھنڈا کر لیا تھا تو اس طرح سے چلیے سے ہم چوکلیٹ کی اس طرح پوری اس کے اوپر کوٹنگ کر دیتے ہیں تو اس طرح ہماری بہت ہی مزیدار سی چوک بار آئس کریم بند کر تیار ہو جائے گی اس کو میں نے دوبارہ سے مولڈ کے اندر رکھ کر آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آئس کریم کتنی اچھی طرح سے جم چکی ہے تو اس طرح سے اب ہم اس کو ڈی مولڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہماری بہت ہی مزیدار سی چار فلیور کی چوک بار آئس کریم بن کر تیار ہو چکی ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو کسی دوسرے مولڈ میں بھی بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کے نوٹفیکیشن کو ضرور آن کیجئے گا کیونکہ ڈیلی میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار سی ریسپیز لے کر آتی ہوں تو ان ساری ریسپیز کا نوٹفیکیشن آپ کو فوراں مل سکے گا اور آپ میری ساری ویڈیوز ووچ کر سکیں گے تو آنے والی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ